اسلام علیکم ویڈیو آج کی اس ویڈیو ہمیں بات کرنے والے ہیں جہر کتائے کے بارے میں جہر کتائے کیا آپ نے اس مشن میں کامیاب ہو پائے گا جیسے وہ پہلے طریقے سے پودک کر پایا کیا وہ نائمان کے حد تے چڑے گا لہذا آج کی ویڈیو میں یہی سب جانیں گے اگر آپ ویڈیو چھلے گی تو لائک کر دیئے گا اور سسکرائب کر دیئے گا ہماری چینل کو تو گائیس کچھ لوگوں کا پوچھنا ہے کہ جہر کتائے اس بار بھی اپنے اس مشن میں خطرناک مشن میں کامیاب ہو پائے گا یا پھر نہیں پھر اب کی بار نائمان اس کو پکڑ لے گا تو گائیس اس چیز کا جواب بھی ہمیں ٹریلر میں ہی مل چکا ہے جب ترکت بے عثمان بے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نائمان کی ایک منجنی کا ہمارے دس منجنی کو کے برابر ہے یعنی کہ اگر اس نے اپنی منجنی کے استعمال کرنی جنگ میں تو ہماری ایسی کی تیسی ہو جانی ہے تو گائیس آپ کیا لگتا ہے یہ خبر ترکت بے کو ایسی مل گئی یہ خبر جہر کتائے ہی نہیں دیتی کیونکہ وہ قرارگاہ میں موجود ہے نائمان کی قرارگاہ میں موجود ہے اس کا سپائی بن کر تو گائیس اس بات کا یہی مطلب ہے کہ جہر کتائے اس بار بھی اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائے گا تو گائیس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا ملتے انگلی ویڈیو میں کسی اور اچھے ویڈیو کسی اور اچھے کانٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم گائیس آج کی سورے ہم بات کرنے والے ہم جرکتائے کے بارے میں کہ جرکتائے آنے والی اپسوڈ میں نائمان کی حدتیں چڑھ سکتا ہے یا پھر نہیں تو گائیس ایسا بالکل ہو سکتا ہے نائمان کی حدتیں میں چڑھ سکتا ہے کیونکہ ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ نائمان کی قرارگاہ میں پھیجا اور اس کی فوج میں پھیجا چھپکے سے تاکہ وہ اس کے سارے منصوبے اسمان بے کو بتا سکے تو گائیس ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جرکتائے کو اریسٹ کر لیا جائے نائمان اس کو پکڑ بھی لے لیکن ایسا ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا اگر ہم اپنی رائے دیں تو جرکتائے پکڑا نہیں جائے گا اور نائمان کی موت کا سبب بھی یہی بنے گا اب بات کرتے ہیں شیقہ دوالی کی بارے میں شیقہ دوالی کی بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ ان کی شہدت دکھائی جائے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی شہدت دکھائی جائے لیکن ہمارا ماننا ہے کہ نہیں دکھائی جائے ان کی شہدت اور ہو سکتا ہے ان کو سکرین ٹائم نہ دیا جائے اور ان کو ڈرامے سے غائب کر دیا جائے جیسے کوسس محال کوسس کو غائب کریا گیا کسی بہانے سے اس کو ایسا بتایا گیا رائے میں کے اندر کے اس کو نیکیا بھیجا گیا ہے لیکن کوسس کو کل عثمان شاق غائب کر دیا گیا ہو سکتا ہے شرک عدوالی کی ساتھ بھی ایسا کیا جائے اور اس کی جگہ درسن فقی لے لے کیونکہ درسن فقی ایک ایسا کردار ہے جو شرک عدوالی کی جگہ لے سکتا ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں بائندر بے کے بارے میں بائندر بے سلطانہ کا خاتمہ کس طرح دکھایا جائے گا ہو سکتا ہے ہمارے خیال میں سلطانہ کا اگلی اپیسوڈ میں خاتمہ دکھا دی جائے گا اور بائندر بے ہی اس کی موت کا سبب بنے گا کیونکہ سلطانہ سمجھتی کہ بائندر بے اس کے ساتھ ہے لیکن وہ اصل میں عثمان بے کے ساتھ ہے یوں کہ وہ اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ چکا ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے عثمان بے کے سامنے عثمان بے گنوں عثمان بے نے اس کو منصوبے میں منصوبے کے تحت سلطانہ ہی پاس بھیجا تاکہ وہ سلطانہ کا خاتمہ کرنے میں عثمان بے ہی مدد کر سکے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں سلطانہ خاتمہ دکھا دیا جائے گا اور جس طرح آپ نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا کہ سلطانہ منگولوں سے بچ کے یعنی منگول تو نہیں تھے وہ تیمور، الچچک اور والا خاتون اس منگولوں لباس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے لیکن وہ منگولوں کو سمجھ کے وہاں سے بھاگ نکلی لیکن وہ جس کو اپنا ساتھ ہی سمجھ رہی وہ ہی عثمان بے کے ساتھ ہی یعنی ہم بائندر کی بات کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بائندر بے ہی اس کے خاتمے کا سبب بنے اور عثمان بے اگلی اپیسوڈ میں سلطانہ خاتمہ کر دیں لہذا اگر آپ کو ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریے گا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ